نیزہ تان کر کے حضرتِ حمزہ رضی اللہ علیہ وآلہم اپنے بار کیا آپ شہید ہو گئے اس کے بعد آپ کا شکم چاک کیا گیا آپ کا قریجہ نکالا گیا آپ کا دل نکالا گیا آپ کا کان کاتا گیا چہلے کا مشلہ کیا گیا آپ کی ناب کٹی گئی اور اس کا ہار بنا کر کے حضرتِ ہندہ نے پہنا ابھی ایمان نہیں لائی تھی وہ لیکن بعد میں ایمان میں آئی سام گیا ہے اس لیے میں حضرتِ ہندہ کہتا ہوں حضرتِ ہندہ کو بھی بنا کر دیا اور حضرتِ ہندہ کو بھی بنا کر دیا کہ تم میرے سامنے لایا کرو جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے حضرتِ ہمزہ چچا ہے حضرتِ امباس چچا ہے جن کے کراہنے کی وجہ سے جن کے قتل کیے جانے کی وجہ سے جن کے شہید کیے جانے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو تسلیف وہ تقلیف سامنے کے بعد پر حسوس کرتے ہیں جبکہ اسلام تمام بناہوں کو مٹا دیتا ہے کوئی آدمی کتنا مہا پاپی کی بناہ ہو کتنا مہا بنے گا کی بناہ ہو کتنے ہی بناہ کیوں نہ کیے ہو لیکن جب وہ اسلام لاتا ہے تو اس کے تمام بناہ دھول جاتے ہیں جب وہ مسلمان لاتا ہے تو اس کے پچھلے تمام بناہ کو آپ کر دی جاتے ہیں اب اس کے بعد میں اگر اس پر کسی بناہ کو لے کر کے ملامت نہیں کی جا سکتی ہے اس کے تعلیٰ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو ستایا نہیں جا سکتا ہے لیکن حضور علیہ السلام تسلیف کا حساس نہیں ہے حضور علیہ السلام تسلیف کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد قبض پسلے بناہ ختم ہو جائے ہیں لیکن جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے تکنیز ہوتی ہے اے عظیم اے عظیم امن بطاو تو سہی جنہوں نے امام حسید اللہ تعالیٰ نے کو گربوں بنا کے بیدان میں شہید کیا ہے کب قیامت کے دن حضور علی صلات و تسلیم کے سامنے سے بحاظر ہوں گے تو میرے آقا تو جدری تکلیف ہوگی اور جب انہوں نے شہید کیا ہے میرے آقا تو ہمارے عقیدے کے مطابق حاضر و ناظر ہے میرے آقا میرے عقیدے کے مطابق ہمیں مشاہدہ فرماتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا کوئی بھی حال ہمارے آقا سے خان چھبا ہوا نہیں ہے تو آئے ایسی شورت میں جب امام حسید کو شہید کیا گیا ہوگا تو میرے آقا وہ کتنی تکلیف ہوگی میرے آقا کس قدر بے چین ہوگی اور جب میرے آقا بے چین ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو جنت عطا فرمائے گا کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو عزا دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے لئے ذلت کا عذاب تجار کر رکھا ہے اور ان کے لئے آخرت میں تجناد ذلت والا عذاب تجار کیا ہوا عزیز عالم علیہ السلامیوں تو امام علی مقام عبداللہ مجیدون نے شہید کیا ان کا انجام دنیا میں بھی نہایت ہی خطرناک ہوا اور آخرت میں بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے بہت دردان ہوگا ہے اب ایسی صورت میں ایک مختصر تاریخی کربلا سنی شہادت کے بعد لٹے بٹے کافلے کو ایک اٹھا جی آگیا اہل بیت اتہار کی پاک گنمیوں کو اونٹے کلنگ کی پوچھو پر بچھایا ہوئے امام علی مقام عبدیم کے ہاتھ میں حق کریا نہ لی گئے نب شہیدانی کربلا کے سرو کو کار کر کے نیزوں پر بھلد کیا گیا نیزوں پر بھلد کیا گیا اور پھر اس شان سے وہ کافلہ اس شان سے جو شہید ہوئے وہ کل بھی سربولند تھے اور آج بھی سربولند تھے جو حق کے لیے لڑے اور اللہ کے نام پر اپنی جانے جنہوں نے طرمان کی وہ کل بھی سربولند تھے اور آج بھی سربولند تھے اور سبھے قیامت تک ہو سربولند تھے اور سبھے قیامت تک ہو سربولند تھے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی زمانت دی اور اللہ نے کہا کہ تم انہیں مرکا گمار بھی لکھے بلکی وہ زندہ ہیں اور پر عباد کے پاس رزق دیئے گا حضرت عالمی اللہ کے اسلامی نشان سے وہ کافلہ کربلا کے مدان سبیلہ دون سال آیا میں بیٹھ میں بہت سارے ایسے حیرت انگیز منازع بنوں میں دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تباہی کی بکتر مکملی کی تھی اور جب پوشان آیا گیا کافلہ جو جو سر حسین لے کر کے آنا تھا آنے والا تھا اس کا نام تھا خوالی ابنے زید وہ سب سے پہلے لے کر کے سر پوشان پہنچا رات ہو گئی گی اور اس نے جب دیکھا کہ دو واجب سو گئے تو گھر میں جو تنور گیتا